بڑی قبر اس وقت کی مل رہی ہے افغانستان میں بانک پر آتنگ کی حملے کی خبر ہیلمنٹ پرانت کے لشکر گہا میں بانک ہے یہ آتنگ کی حملے میں جانکاری کے انصار اب تک 39 کی موت ہو شکی ہے اور نیو کابل بانک کی بات کریں اس کی برانچ پر حملہ بولا گیا ہے 50 سے زیادہ لوگوں کے زخمی ہونے کی جانکاری ہے آتنگ کی حملے میں 39 کی موت کی جانکاری نیو کابل بانک کی برانچ پر حملہ بولا گیا اور نیوزیشن آپ کو ایکسکلوزیو تصویریں دکھا رہا ہے کاربن دماغے میں مرنے والوں کی سنکھے میں اضافہ ہو سکتا ہے افغانستان میں بانک پر آتنگ کی حملہ بولا گیا ہیلمنٹ پرانت کے لشکر گہا میں بانک موجود آتنگ کی حملے میں 29 کی موت اب تک ہو جکی ہے جو جانکاری مل رہی ہے نیو کابل بانک ہے جس کی برانچ پر حملہ حلاغ کی ابھی تک کسی بھی گٹنے اس حملے کی ذمیداری نہیں لی ہے لیکن حال کے مہینوں میں اس طریقے سے تالیبان اور کتت اسلامیک سٹیچ نے افغانستان میں کئی سارے حملے کیے ہیں ایسے میں آشنگ کا ویعک کی جاری ہے کہ یہ حملہ تالیبان کی طرف سے ہو سکتا ہے ہیلمنٹ پولیس لگاتار کوشش کر رہی ہے ریسکیو کرنے کی جو لوگ گمبھیر طور پر زخمی ہوئے ایس بڑے حملے میں افغانستان میں بانک پر آتنگ کی حملہ نیوزیشن آپ کو ایکسلوزیف تصویریں دکھا رہے ہیں ہیلمنٹ پرانت کے لشکرگاہ میں یہ بانک موجود ہے انتیس کی موت اب تک ہو چکی جو جانکاری اس وقت حاصل ہو رہی ہے نیو کابل بانک کی برانچ پر حملہ بولا گیا بڑا حملہ بڑا دھماکہ انتیس کی موت اب تک ہو چکی ہے ہیلمنٹ کی راجتھانی لشکرگاہ ہے وہاں پر یہ بانک اور اس پر بولا گیا حملہ تو مرتکوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے بلاس میں ورنے والوں کی سنکھیا بڑی ہے یہ جانکاری بھی مل رہی ہے انتیس کی موت ہو چکی ہے اب تک جو جانکاری حاصل اونیو کابل برانک کی برانچ ہے جس پر یہ حملہ ہوا ہے لیکن اب تک جو جانکاری مل رہی ہے اس کے نسار کسی بھی گھٹ نے اس پورے حملے کی دھماکے کی ذمہ داری اب تک نہیں لی ہے لیکن جس طریقے سے حال کے مہینوں میں تمام گھٹنائیں سامنے آئی ہیں تمام حملوں کی جانکاری اسلامیک سٹیٹ کی طرف سے جو کیے گئے تھے افغانستان میں ساتھ ساتھ تالیبان کی طرف سے کیے گئے تھے ان کی جانکاری مل رہی ہے ایسے میں لگتاری آشنگ کا ویک کی جالی کہ یہ حملہ تالیبان کا ہو سکتا ہے